اسلام علیکم جی پیارے ویورز کیسے ہیں سب دوست امیدیہ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چینیز چاول چینیز رائس تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ رسپی شیئر کروں گا یہ میں نے شملا میرچ گاجر بندگو بھی اور ثابت میرچ لے لیا اور ساتھ میں میں نے یہ چیکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لیا اور میں نے کراہی میں تیل ڈال لیا تھوڑا سا تو ادھر میں نے چاول اپنے پہلے بائل کا لیا تھوڑا سا نمک لگا کے تو ابھی میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ میں نے پہلے یہ چیکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس میں میں نے لگایا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ کالی مرچی اور نمک تو ابھی میں اس کو فرائی کر لوں گا تھوڑا سا فرائی کر کے میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں اس کے لئے اس سے اسے ہلاتے رہیں گے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے اس سکن جو ہے ہمارا تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا ہنے کے بعد اس میں ساری ویجیٹیبلز ڈالیں گے بہت جلدی یہ چینیز رائز سیار ہو جائیں گے تو میں اپنے دوستوں کو ایسی براؤن کر کے دکھاتا ہوں جی پیارے ویورد ابھی میرا جو چکن تھوڑا براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی میں اس میں جو ہرا پیاز کٹنگ کیا تھا ابھی وہ ڈالوں گا اس میں کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا پیاز کو بھی تھوڑا ہلکا سا براؤن کر لینا ہے چکن کے ساتھ ساتھ بائیٹی باز میں ڈالنا ہے ایسی اس کو تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے ہلکا سا اس کے بعد اس میں پھر یہ واقعی بائیٹی باز ڈالیں گے تو میں اپنے دوسروں کو بکھاتا ہوں جی ویورز یہ میرا بون لیس چکن تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس میں کنور چکن ڈالوں گا دوٹی کی کنور چکن کی ڈالیں گے تو ٹیسٹ کے لیے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ کچھ لوگ چینہ سال ڈال لیتے ہیں تو ہم یہ کنور چکن ڈالیں گے تو کنور چکن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں دوٹی کی کنور چکن کی ڈال دیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ابھی یہ دوٹی کی ڈال دی ہیں میں نے کنور چکن کی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں اس کے ساتھ ہی میں نے جو میری ون کیجی نے چاوال ہے اس میں میں نے دو چمچے پہلے ابالنے کے ٹائم میں نمکیں ڈال لیتے ہیں ابھی اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ کالی مرچ کی ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چکن بھی ریڈی ہو گیا تقریباً تو ابھی اس میں ویجٹیبلز ڈال دیں گے بس اس کی کٹنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ ویجٹیبلز کی کٹنگ میں چاوال کو بالنے میں تو باقی یہ رائس بہت جلدی سہار ہو جاتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ابھی میں اس میں ویجٹیبلز ڈال لوں گا جی پیرے ویورس دیکھیں جیسا کہ میں نے ابھی ویجٹیبلز ڈال دی ہیں تو اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے بس زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے ویجٹیبلز کا اس میں بس تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد پھر یہ چاولوں کے پرتائے لگائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو جی ویورس ابھی میرا ویجٹیبلز فرائی ہو گیا پہلی تیہ میں جو ہے وہ ویجٹیبلز لکھاؤں گا نیچے آج کو بلسکل سنو رکھیں گے پہلی تیہ جو میں ویجٹیبلز کی لگاؤں گا جو چکن میں نے بونلیس لیا تھا اس کو میں پہلے نیچے لگا کے اس کے بعد پھر اوپر چاول کی تیہ لگائیں گے ایک بار برطان سائٹ پر رکھیں چاول کی تیہ لگائیں گے اوپر ایک یہ دیکھیں ایسے یہ بہت مزے کے چاول بنتے ہیں رائس چینیز ریسپی ہے یہ تو آج یہ میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکریمان تین مرتبہ ڈالیں گے اس میں چاول میرے زیادہ ہیں اس وجہ سے تین بار ڈالیں گے تین تیہ لگائیں گے اس کے اوپر یہ آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوگا بہت اچھا لگ رہا ہوگا ابھی اس کے اوپر دوسری تیہ لگا دیں گے چاول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر لگا دیں گے جو میرا باقی سالان بچا ہوا ہے ابھی میں چاول ڈال دی ہیں ابھی میں اس کے اوپر جو ہری پیاز میری باقی بچ رہی تھی وہ باقی بچا ہوا ہے اس کو دس منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے بہت لزیز اور مزے کے چابل بنیں گے دیکھیں ابھی میں اس کو دھم پر رکھ دیئے دس منٹ کے لئے اس کو دھم لگائیں گے دس منٹ کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے چینیز رائز کیسے تیار ہوئے جی ویورس چینیز چاور ریڈی ہو گئے بہت ٹیسٹی بہت مزے کے ریڈی ہو گئے تو آپ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو